کیا زیادہ مشکل ہے کسی چیز کو پانا یا کسی چیز کو پانے کے بعد اس کو بڑھانا، اس سے خوش رہ پانا، اس کی قدر کر پانا ہم لوگ آج کل بہت ساری باتیں سنتے ہیں مینیفیسٹیشنز کے بارے میں آپ کسی چیز کو دل سے چاہو، آپ کو چیز مل جائے گی، آپ پوزیٹیو سوچتے رہو، کام ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جو بھی چاہا، جو بھی مینیفیسٹ کیا، آپ کو وہ مل گیا بیٹ این اپورچنیٹی، اے جوب، اے کالیج، سکول، وٹیور پرسن، جو بھی ہے آپ نے مینیفیسٹیشن تو کر لیا، آپ کو کوئی چیز مل گئی لیکن خوشی ملی کیا آج ایک عجیب سی پرابلم ہے ہم لوگ اتنا تیجی سے بھاگ رہے ہیں یا ہماری چاہتیں اتنی افیمت ہیں، unlimited ہیں بھگوان جبھی پریشان ہے شاید ایک مینیفیسٹیشن کے بعد دوسرا مینیفیسٹیشن ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، بیچارے وہ کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ خوش کب ہوگی کب، آخر کب جو اس کو مل رہا ہے یہ اس کو enjoy کر پائے گی تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ جو اسے ملا ہے وہ بھی important ہے اور کیونکہ آج مل گیا ہے اس لیے اس کی قیمت کم نہیں ہو گئی ہے چاہتیں سب کی بہت زیادہ ہیں اور چاہتیں رکھنے میں کوئی بھرائی بھی نہیں ہے کوئی کمی بھی نہیں ہے کوئی گلتی نہیں ہے اگر آپ چیزیں چاہتے ہوں لیکن گلتی تب ہے جب جو چیز مل جائے اس کی قدر ختم ہو جائے جیسے ہی کوئی چیز مل جائے آپ کو ملنے کی کوئی خوشی نہ ملے آپ کو کوئی سکسس یا اکومپلشمنٹ کی فیلنگ نہ آئے بس آپ کا دماغ تک اگلی چیز پہ بھاگ جائے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی رکھ کے جو آپ کے پاس ہے آپ اسے انجوائے نہیں کر سکتے تو مجھے ایک بات بتائیے اگلی چیز پہ جانے کا کارن کیا ہے کیوں ہم آگے بڑھیں کیوں ہم اگلا کام کریں خوشی کیول چیزوں کو بھونڈنے جوڑنے اکھٹا کرنے سے نہیں ہوتی خوشی تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم انہیں سمجھ پائیں ہم انہیں سمجھ دے پائیں اور اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ایک سمجھ میں ہم نے ان چیزوں کو پانے کے لیے کتنی اچھائیں رکھی تھی کتنی محنت کری تھی اگر ہم اس طرح سے اپنے جیون میں چیزیں جوڑیں گے اگر ہمارے مینیفیسٹیشن پورا ہونے پہ ہم grateful feel کریں گے تب ہی ہم اگلے مینیفیسٹیشن کر پائیں گے ورنہ دھیرے دھیرے ہمارے مینیفیسٹیشن بھی کمجور پڑ جائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم لڑ کس چیز کے لیے رہے ہیں کے لیے رہے ہیں کیا